پہلا کوئیسن ہے حضرت ابوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں کوئیسن یہ تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں چار مذاہب ہیں یوں کہہ لیں کہ چار اس کی صورتیں ہیں اس مسئلے کی جن میں سے دو بلکل حق ہیں اور دو ناحق ہیں پہلی دو کو اگر کوئی تسلیم کرے گا تو وہ بلکل حق پر ہے اور ضروریات اہل سنت سے چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے لہٰذا اہل سنت میں قائم رہنے کے لیے اسے ان دو عقیدوں پر قائم رہنا ہوگا اور آخری دو جو اس کو میں ناحق کہہ رہا ہوں وہ وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو مانتا ہے اس سلسلے میں تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا کیونکہ وہ ضروریات اہل سنت کا میں سے ایک مسئلے کا انکار کرنے والا ہے اب پہلے اس بات کو یوں سمید لیں کہ جمہور جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی کو جمہور کہا جاتا ہے اور یہ دو طرح کی ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی مسئلے میں سو آدمیوں کا اختلاف ہوا نینانوے ایک طرف ہے نائنٹی نائن اور یہ سب ذہین فتین زبردست قسم کے صاحب علم اور ایک بالکل جاہل قسم کا ہے اور عام سا آدمی ہے وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اب جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو جمہور کہتے ہیں جو کم ہے اس کو مینورٹی کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آدمی اور یہاں نینانوے اور وہ بھی بہترین قسم کے تو لہٰذا اس سے کوئی بھی اعتبار نہیں اس کا اعتبار ہوگا جمہور کا اعتبار ہوگا اور اتنی جو یہ بڑے جمہور ہوتے ہیں ان کو سواد عاظم کہتے ہیں بڑی جماعت اور ایک جمہور کا مفہوم یہ ہوتا ہے جسے عام ہے کہ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم لیکن جس طرف کم ہوتے ہیں وہ بھی قابل التفات ہوتے ہیں انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جیسے سکسٹی فورٹی کا ریشو ہو ساٹھ ہی در ہو گئے چالیس ہی در سیونٹی تھرٹی سیونٹی در تھرٹی در لیکن تیس اور چالیس بھی بڑی تعداد ہوتی ہے اور ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں اب افضلیت سدیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو متفقن علیہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی افضلیت پر تمام صحابہ کا تابعین کا اور پندرہ سو سال کے تمام اکابرین اہل سنت کا اتفاق ہے یعنی یہ ایک اجمائی مسئلہ ہے اور اس پہ اجمائی قطعی ہے اور اس پہ آل حضرت کے فرمان کے مطابق اجمع کامل تام ہے یہ ایک ہے دوسرا جو ہے وہ مذہب وہ جمہور والا ہے لیکن وہ سواد عاظم والا ہے یعنی بعض نے قول کہا کہ خلاف بھی ہے تو لیکن وہ اس طرف جو جانب مخالف ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کل معدوم اور اس طرف ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کو سواد عاظم کہا جائے گا تو لہٰذا وہ اتنے قلیل ہیں ان کو نظرانداز کر دیا جائے گا اگر کوئی اس بات کا بھی قائل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اتنے زیادہ جمہور سے ہے کہ ان کے جانب مخالف نظرانداز کر دینے کے قابل ہے تب بھی وہ بالکل حق پر ہے اور یہ دونوں پر اگر کوئی قائم رہے گا تو سمجھ لیں وہ اہل سنت میں شمار کیا جائے گا یہ آل حضرت کی ایک عبارت ہے فتاہ و رضی اللہ کی اٹھائیس میں جیلد میں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جس میں آپ نے دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہماری اولین سند جس پر ہمارا اعتماد ہے تمام صحابہ اور اچھے طریقے پر ان کی پیروی کرنے والے تمام تابعین کا اجماع ہے یعنی اتفاق ہے جیسے کہ امام شافی پھر امام بہقی پھر دیگر آئیمہ نے اسے نقل کیا اور اسی پر امام بخاری و غیرہ کی احادیث دلالت کرتی ہیں جیسے کہ میں نے اپنے کتاب میں مفصل بیان کیا ہے اور اس عمر پہ میں نے دلیل قائم کی ہے کہ اجماع تام کامل ہے اور یہ کہ جو خلاف علامہ ابو عمر بن عبدالبر نے ذکر کیا یہ ایک محدث گزرے ہیں یہ اختلاف نہ روایت کے لحاظ سے نہ درائت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ نظر اس پہ گزرے یا اس کی طرف مڑ کر دیکھا جائے اور اگر ہم مان لے اللہ سبیل تنزل آلہ حضرت آئے کہ فرض کر لو کو اختلاف مان لو تو پھر فرماتے ہیں تو سوادع آزم ہی کی اتباع ہوگی اور شاز و نادر کی اتباع ممنوع ہوگی اور اتنی بات ہمیں مذہب قرار دینے کو کافی ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا میں نے آپ کو بیان عرض کیا اجماع اور سوادع آزم لہذا جہاں علماء یا ہم بھی کبھی بیان کرتے ہوئے بالاتفاق کا لفظ کہتے ہیں وہاں اجماع مراد ہوتا ہے جہاں جمہور کا لفظ کہتے ہیں وہاں وہ سوادع آزم مراد ہوتی ہے جس کے مقابل نہ ہونے کے برابر بلکل قلم آدم جس کو عالی عدرت سوادع آزم کہہ رہے ہیں اس کے برق جو دو مذاہب ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کو افضل مانے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں لیکن اگر کوئی کسی اور کو کوئی تسلیم کرتا ہے دلیل کے ساتھ تو پھر وہ اہل سنت سے بہرحال خارج ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر جمہور سے ثابت ہے اور جمہور سے وہ جمہور مراد لیتا ہے جیسے ایک طرف سکسٹی ایک طرف فورٹی ایک طرف سیونٹی ایک طرف تھرٹی یعنی سوادع آزم نہ مانے کہ بہت بڑی جماعت بلکہ یوں مانے کہ جانب مخالف بھی کسیر ہیں تو یہ شخص بھی اہل سنت سے دکھ میں داخل ہونے سے باہر ہوگا اور یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گے ہوں گے لیکن جب پبلک میں بیان کریں تو یہ میں نے بھی دو تین دفعہ اس طرح جمہور کا لفظ استعمال کیا بہتر یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کا لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ جب ہم جمہور کہیں گے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ والا جمہور آجائے سواد عظم کے بغیر اس لئے بہتر یہ ہے کہ دوسرے لفظ استعمال کیا جائے میں بھی انشاءاللہ آخر بعد میں یعنی اب نیکس ٹائم اس میں احتیاط کروں گا اور اگر آپ علامہ سعد الدین تفتہ زانی رحمت اللہ علیہ کی شرف المقاصد اٹھا کے پڑھیں یا بعض ہمارے اس دور کے اکابرین میں سے بعض نے اپنے آرٹیکل میں اسی طرح لفظ جمہور استعمال کیا ہے اسے وہی سواد عظم پر محمول کیا جائے گا